ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو فلم انڈسٹری میں کچھ ایسی ٹیمز ہیں جنہوں نے ساتھ مل کر بہت سارا کام کیا ہے ایسا کام جو یادگاہ رہا ہے ایسا سنگیت جو صدیوں تک چلتا رہے گا مثلا شنکر جیکشن اور شمی کپور کی ٹیم کو لیجیے شنکر جیکشن نے شمی کپور کے ساتھ کافی فلموں میں کام کیا انہوں نے شمی کپور کے لیے قریباً ساٹھ پینسٹھ گانے بنائے سو لو گانے اور ان میں سے قریباً پچپن گانے سوپر اٹھ ہوئے جو آج بھی لوگ سننا پسند کرتے ہیں اس کی خاص وجہ کیا تھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شنکر جیکشن اس جوڑی میں سے جیکشن شمی کپور کے بہت ہی قریب تھے وہ ان کے بہت ہی گہرے دوست تھے ان کی واقفیت ہوئی انیس سو اڑتالیس میں جب وہ پرتیو تھیرس میں کام کر دیتے ہیں پرتیو راج کپور کے پرتیو تھیرس میں جہاں پہ شنکر اور جیکشن میوزیشن تھے تب ہی سے شمی کپور کی جیکشن کے ساتھ خاص دوستی بن گئی برسات کے بعد شنکر جیکشن کا سفلتا کا ایک لا جواب دور شروع ہو گیا شمی کپور پرتیو تھیرٹر میں ایز این ایکٹر کام کرتے تھے کافی ناٹکوں میں انہوں نے کام کیا انیس سو اٹھاون میں ان کی ایک فلم آئی تمسا نہیں دیکھا اور اس فلم نے شمی کپور کو سٹار بلا دیا ان کو اپنا ایک انداز مل گیا اپنی ایک سٹائل مل گئی شمی کپور سٹائل مل گئی لیکن ان سب باتوں کے باوجود برسات اور تمسا نہیں دیکھا کے باوجود جیکشن اور شمی کپور بہت ہی اچھے دوست ہیں بہت ہی قریب دوست ہیں وہ ہمیشہ ملتے تھے پارٹیاں کرتے تھے اور اپنے کام کے بارے میں بہت کچھ باتیں کرتے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شمی کپور کی پہلی دو ہٹ فلمیں تھیں تم سانی دیکھا اور دل دیکھے دیکھو تم سانی دیکھا کے میزک ڈریکٹر تھے اوپی نیر اور دل دیکھے دیکھو کی سنگیت کار تھیں اشاہ کھننا دونوں نے اشاہ کھننا اور اوپی نیر نے بہترین میزک دیا اور بہت ہی سپر ہٹ گانی تھی ان گانوں کے بنانے میں شمی کپور کے کافی سجھاو تھے کافی انپوٹ تھے کافی عرصے کے بعد شمی کپور اور شنکر جیکشن ساتھ ہائے پروفیشنلی کام کرنے کے لیے ان کی پہلی فلم تھی اوچالا اور اس نے شمی کپور کے لیے آواز دیا تھا مکیش اور منہ دے لے فلم اوچالا میں بہت اچھے گانے تھے مثال کے طور پر منہ دے کا جھومتا موسم مست مہینہ یہ بہت ہی پاپلر ہوا اس کے بعد ایک اور فلم آئی سنگاپور فلم سنگاپور میں پہلی بار محمد رفی نے شمی کپور کے لیے گانا گایا دوستو فلم انڈسٹری میں ٹیمز بنتی ہیں لیکن ان کے بننے میں سمیہ لگ جاتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں پرکھنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے اور ایک بار ان کی ٹیوننگ ہو جائے تو پھر یہ ٹیم ٹکے رہتی ہے آپ راج کپور شنکر جیکشن مکیش اور نرکس کی بات کریے دیوانن دیزدی برمن کشور کمار ان کی بات کریے یا دلیپ کمار نوشاد اور رفی صاحب کی بات کریے یہ ٹیمز تھے اور جب ٹیمز ساتھ کام کرتی ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کا میزک دینا چاہیے کس طرح کی گانے بننے چاہیے کس ایکٹر کی کیا سٹائل ہے کس کہانی کی کیا ضرورت ہے اسی طرح شمی کپور اور جیکشن شنکر جیکشن ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح ٹیونڈ ہو گئے تھے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز عشی دوستو فلم میکنگ اپنے آپ میں ایک بہت ہی کریئیٹیو کشید رہے ہیں اس میں جب بہت سارے کریئیٹیو لوگ ساتھ آ جاتے ہیں تب ایک فلم بنتی ہے اور جب فلم کامیاب ہوتی ہے تو اس میں اس کامیابی میں بہت سارے لوگوں کا کانٹریبیشن ہوتا ہے فلم میکر، فلم ڈیریکٹر، ایکٹرز، رائٹرز، لیرسز، سنگیتکار، گائک، ٹیکنیشنز ان سب کے ساتھ ہونے سے ایک بہترین فلم بنتی ہے شمی کپور اور شنکر جیکشن نے مل کر ساٹھ سے بھی زیادہ بہترین سولو گانے بنائے اور ان میں سے پچپن گانے سوپر اٹھ ہوئے تمسا نہیں دیکھا نے شمی کپور کو سٹارڈ بنا دی دل دے کے دیکھو نے شمی کپور کے سٹارڈم پہ مہر لگا دی اس کے کچھ عرصے بعد فلم سنگپور میں پہلی بار رفیس صاحب نے شمی کپور کے لیے آواز دی لیکن شمی کپور، شنکر جیکشن اور رفیس صاحب نے مل کر جو سب سے بہترین گانا کریئٹ کیا وہ تھا جنگلی کا گانا چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے اور اس میں وہ پکار یاہو دراصل فلم تمسانی دیکھا میں شمی کپور نے یہ لبز استعمال کیا تھا یاہو اور جب جنگلی کا یہ گانا کمپوز ہو رہا تھا چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے تب شمی کپور نے جیکشن کو یہ لبز دے دیا اس گانے میں پھرونے کے لیے اور پھر جیکشن نے اس گانے میں یاہو کا جو استعمال کیا وہ جادو بھرا تھا میجیکل تھا انہوں نے یاہو کو میوزیکل نوٹس دے دیئے لوگ یہ گانا سن کر رومانچت ہوئے تھے اور یاہو یہ پکار ہر ہندوستانی کے زبان پہ آگئی یاہو شمی کپور کی شخصیت کے ساتھ بلکل صحیح دھنگ سے میچ ہو گیا شمی کپور یعنی یاہو سٹار دی یاہو سٹار یعنی شمی کپور یہ اتفاق کی بات کہی ہے یہ قسمت کی بات قریباً تیس سال بعد جب ہندوستان میں انٹرنیٹ آیا اور انٹرنیٹ کا یاہو جب بچے بچے کی زبان پہ آگیا تب انٹرنیٹ کے پہلے استعمال کرنے والوں میں سے شمی کپور بھی تھے دوستو شمی کپور اور جائے کشن نے مل کر یادگار گانے بڑا آئے دوستو شمی کپور اور جائے کشن نے مل کر کئی یادگار نگمے گریئٹ کیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شنکر جائے کشن ایک کمال کی سنگیتکار جوڑی تھی اور جائے کشن اپنے آپ میں ایک بے مثال سنگیتکار تھے اور ہمیشہ ویسٹن میوزک کو انڈین کلاسیکل کے ساتھ فیوجن کر دیتے تھے جائے کشن کی مہارت تھی ریدم بیسٹ گانے بنانے میں ریدم بیسٹ دھنے بنانے میں لیکن ساتھ ساتھ احسان تیرا ہوگا مجھ پہ اس طرح کے بہتی دل کو چھونے والے گانے بھی وہ بڑی آسانی سے بناتے تھے شنکر بھی جائے کشن سے کم نہیں تھے وہ بھی بہت ہی کرییٹیو تھے اور اپنے انداز میں اس طرح کے گانے کمپوز کرتے جو یادگار ساتھ بھی تو جاتے دراصل بات یہ ہے دوستو کہ شنکر اور جائے کشن ایک ٹیم تھے لیکن ہمیشہ الگ الگ طرزیں الگ الگ انڈویجیول لیول پہ بنا دے تھے اور پھر فلم میں آ جاتی شنکر جائے کشن کے نام کے بینر ترے لیکن ایک ہی ڈریکٹر تھا جس کے ساتھ وہ مل کر کام کرتے تھے راج کپور راج کپور کے ساتھ شنکر جائے کشن کبھی بھی الگ ہو کر کمپوزیشن نہیں بنا دے تھے ان کو ساتھ مل کر ہی کام کرنا ہوتا راج کپور کے ساتھ کیونکہ وہ پہلے سے ان کے ساتھ کام کرتے تھے otherwise جائے کشن کچھ دنوں پہ کام کرتے اور شنکر کچھ الگ دنوں پہ کام کرتے دونوں اپنے آپ نے اپنے کام میں لا جواب تھے اور بہترین دھنیں کمپوز کر لیتے تھے شنکر نے ہارمونیم اٹھائی اور ہارمونیم پہ کچھ دھن پلے کی اور انہیں سرو میں سے انہوں نے یہ طرز بنا لی ای ای یا کرو میں کیا سوکو سوکو گانا پاپلر ہوا اور ہر ایک کی زبان پہ تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شمی کپور اور جائے کشن بہت گہرے دوست بہت گہری انڈسٹیننگ اس وجہ سے وہ اتنے یادگار گانیں کریئیٹ کر پائے ہروں شام کو وہ جب بھی شمی کپور کا شوٹنگ ہو جاتا اور جائے کشن شنکر جائے کشن کا جب سانگ ریکارڈنگ ختم ہو جاتا تو پھر جائے کشن اور شمی کپور ممبئی میں چرچگیر کے پاس بومبیلیز ریسرونڈ میں شام کو ملتے وہاں پہ جائے کشن اپنی نئی دھنیں شمی کپور کو سناتے اب وہ سناتے کیسے بڑا ہی دلچسپ انداز تھا وہ ٹیبل کو تبلہ بنا دیتے اور اپنی نئی دھن گا کے سناتے اب اگر گانا تیار نہ ہوتا تو ڈمی لیلکس لے دیتے اور اس طرح وہ اپنی نئی دھن شمی کپور سناتے اور شمی کپور بڑے غور سے وہ دھن سنتے اور جو دھن ان کو پسند آتی وہ اسے بک کر لیتے اور پھر اس دھن کو اس گانے کو اپنے فلم میں استعمال کر لیتے اس طرح انہوں نے بہت سارے یادگار گانے کریئٹ کیے بومبیلیز ریسرونڈ میں بیٹھ کر دوستو فلم میکنگ اپنے آپ میں ایک میجیکل کام ہے اگر ڈریکٹر پروڈیسر ایکٹرز رائٹرز گیتکار سنگیتکار گائک اگر مل کر کام کریں انڈرسٹیننگ کے ساتھ کام کریں تو ایک بہت ہی خوبصورت فلم بن جاتی ہے خوبصورت گانے بن جاتے ہیں جیسے شمی کپور کے دیوانند کے اشوک کمار کے کشور کمار کے گانے جو بن جاتے ہیں ایک لا جواب کریئیشن ہو جاتا ہے جب انڈرسٹیننگ بہت ہی اچھا ہوتے ہیں یہی بات تھی شمی کپور اور جہ کشن نے اس وجہ سے وہ اتنے سارے خوبصورت گانے کریئیٹ کر پائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شمی کپور شنکر جہ کشن جہ کشن شمی کپور بہت گہرے دوست تھے انیس سو اور تالیس سے وہ ایک دوست کو جانتے تھے جب جہ کشن پریتھراج کپور کے پریتی تھیاٹرس میں ایز ای میزیشن کام کرتے تھے دوستو جب بھی جہ کشن کوئی دھن بناتے تو شمی کپور کو فون کرتے اور ہر شام یا جب بھی انہیں ممکن ہوتا وہ چرچ گیٹ کے پاس باومیلیز ریسرونڈ میں ملتے وہاں پہ جہ کشن انہیں دھنے سناتے نئی دھنے اور شمی کپور بڑے دھیان سے سنتے اور جو بھی دھن انہیں پسند آتی وہ اپنے لئے بک کر لیتے اپنی فلم کے لئے شمی کپور کو ویسٹن میوزک بہت پسند تھا اور جب جہ کشن کوئی انہیں دھن سناتے تو شمی کپور اپنے سجھا دیتے اور جہ کشن شمی کپور کے سجھاووں کو ان کے انپوٹس کو اپنے گانوں میں ڈھال دیتے اگر شمی کپور انہیں کوئی گانا سجس کرتے تو جہ کشن انہیں غور سے سنتے لیکن اس دھن کو اپنے نئے انداز میں الگ انداز میں بنا دیتے شمی کپور اپنے گانوں کی ریکارڈنگ میں پوری طرح سے انوال تھے ہر فلم میں ڈریکٹر سے گیتکار سے سنگیتکار سے وہ اپنے گانوں کے بارے میں ڈسکس کرتے اور اس گانے میں پوری طرح انوال ہو جاتے اور اپنے سجیشنز اپنے سجھاؤں ضرور دیتے شروع شروع میں شمی کپور کے لیے منہ دے مکیش اور رفی صاحب تینوں نے گایا اس کی وجہ یہ تھی کہ شمی کپور جیسے سٹار بنے وہ اپنے کریئر کو ایک خاص انداز میں ڈھالنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں پتا چلا کہ ان کے لیے رفی صاحب کے آواز ہی پرفیکٹ آواز ہے صحیح آواز ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ رفی صاحب نے شمی کپور کی ہر فلم کے لیے اپنے انداز میں شمی کپور سٹائل میں گانے گائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جھوانے دوستو کئی بار جب شمی کپور شوڈنگ کے لیے باہر جاتے کسی ویدیشی لوکیشن پر جاتے تو جیکیشن کو اپنے ساتھ لے جاتے مثلا کئی بار وہ ان کو بیروٹ لے گئے پیریس لے گئے سنگاپور لے گئے ایک بار وہ سنگاپور میں کسی ریسٹرون میں کھانا کھانے گئے وہاں پہ ایک بینڈ کوئی گانا پلے کر رہی تھی اس میں ایک گائی کا ملیشین گانا گا رہی تھی تو سنتے سنتے اچانک جیکیشن نے ویتر کو بلایا اور ان سے پیپر نیپکن اور پین مانگوائے اور اس پیپر نیپکن پر اس گانے کے بول لکھ دیئے راسہ سا یانگ رے راسہ سا یانگ سا یانگ رے جب وہ ہندوستان لوٹ آئے تو انہوں نے ایک گانا کمپوز کیا اسی فرم کے لیے سنگاپور نام کی فرم کے لیے جس میں یہ بول بڑے خوبصورت دھنگ سے استعمال کیے گئے انہوں نے سارے گانے کو اپنے دھنگ سے نئی طرز میں ڈھال دیا یعنی اس طرح شمی کپور اور جیکیشن کئی بار ساتھ باہر جاتے ویدیشوں میں جاتے اور کچھ انوخے بول یا کچھ انوخی طرزیں پک اپ کر لیتے اور پھر شنکر جیکیشن مل کر اپنی ایک دھن بنا لیتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیکیشن کے گزر جانے سے شمی کپور کو بہت گہرا صدمہ پہنچا لیکن پروفیشنل لیول پہ انہیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا کیونکہ تب تک شمی کپور کا ایز ای ہیرو کریئر ختم ہو رہا تھا اسی دوران شمی کپور کے پتا جی مہان ابھی نہیں تھا کرسو راج کپور مرین ڈرائیب کے ایک ہاسپیٹل میں ایڈمیٹڈ تھے کینسر کی بیماری کی وجہ سے جب جیکیشن کی انتیاترہ ان کے بلڈنگ سے گزر رہی تھی تب کرسو راج کپور کی فیملی نے ان کو باتوں میں الجھائے رکھا تاکہ وہ کہیں کھڑکی کے پاس جا کر جیکیشن کی انتیاترہ کا نظارہ نہ دیکھ لیں پرسو راج کپور جیکیشن کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے کیونکہ جیکیشن ان کے ساتھ کافی سالوں سے کام کر چکے تھے تو یہ راز کچھ دیر تک پرسو راج کپور سے چھپایا گیا لیکن جب پرسو راج کپور کی موت سے پہلے جب ان کو پتا چلا کہ جیکیشن کی موت ہو چکی ہے تو وہ بہت روئے بہت روئے انہیں بہت گہرا سدمہ پہنچا